دوستو ایک ایسی موڈل لڑکی جس کی کیٹ واک اچانک ایلین واک میں تبدیل ہوئی ایک ایسی شادی جس میں ایک مہمان کی ہوئی بربادی جسے دیکھ کر آپ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جائے گا ایک ایسا فٹبالر جس کے کک مارنے کی وجہ سے اس کی جوتی پاس بیٹھے ایک آدمی کے کھانے میں جا گری اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری فنی ویڈیوز تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی بھی فنی ویڈیو مس نہ ہو سکے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایک ان کو ضرور دبائیں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پہلے کلیپ کی طرف شوہر کے جاتے ہی ایک عورت نے اپنے وائی فرنڈ کو گھر پر بھلایا لیکن اچانک سے اس کا شوہر آ گیا اور لڑکا پکڑے جانے کے ڈر سے بالکانی سے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنے میں لڑکی کا شوہر نیچے آ کر لڑکے کو پیٹھنا شروع کر دیتا ہے اور بچارے عاشق کو انڈر ویر میں ہی باغنا پڑتا ہے ناظرین آپ کو تو پتا ہوگا ٹی وی رپورٹر ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں بھی ایسا ہی کچھ ہے جہاں ایک رپورٹر درخت کے نیچے کھڑا ہو کر رپورٹنگ کر رہا تھا کہ چانک اس کے بازو پر پرندہ پوٹی کر دیتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی رپورٹنگ جاری رکھتا ہے لیکن جیسے ہی اوپر دیکھتا ہے تو پرندے کی پوٹی اس کے موں میں جاگ کرتی ہے اور ایک ہنسان دینے والا مومنٹ بن جاتا ہے اب اس بندے کو ہی دیکھ لیجئے یہ شخص ایک ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے آیا اور پلیٹ میں رکھے رومال کو کمپلیمنٹری کیک سمجھا اور چھوڑی کانٹا لے کر اس کو کھانے کی کوشش کرنے لگا مگر جیسے ہی اس نے کانٹے سے اسے کارٹنے کی کوشش کی اس کو پتا چلا کہ یہ کیک نہیں بلکہ ایک رومال ہے اور دنیا کے سامنے اس شخص کا مزاق بنا دوستو لوگ آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ پرینک کرتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو میں ایک ڈرون کے اوپر کپڑا اس طرح لگایا جاتا ہے جس کو دیکھ کر ایک روپ کا گمان ہونے لگتا ہے اس کپڑے کو باغ میں بیٹھی ایک لڑکی کے پاس لے جایا جاتا ہے جو کہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھی اس نے اس عجیب کو دیکھا اور دوڑ لگا دی بعض اوقات سی سی ٹی وی کیمرے میں بہت سے عجیب و غریب واقعہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہیں ایک بچہ فٹبال کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے ہی فٹبال کو وہ کک لگاتا ہے تو اس کے پیر کا جوتا اتر کر سامنے بیٹھے شخص کے کھانے میں جا گتا ہے اور سامنے والے شخص کا کھانا برباد ہو جاتا ہے بعض اوقات ہم جانے ان جانے میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کا ہمیں بعد میں افسوس ہوتا ہے اس شخص کو ہی دیکھ لیجئے یہ شخص ایک سٹور میں ٹی وی لینے گیا ایلیڈی کو دیکھتے ہی اس نے چانک زیادہ ہی زور لگا دیا جس سے سامنے والی دو ایلیڈی زمین پر جا گریں تو جب وہ اٹھنے لگا تو اس نے پیچھے پڑی ایلیڈیز بھی گرا دیں اس ندانی کا اس کو بہت خمیازہ بھوڑنا پڑا روپے کی صورت میں ایک اچھا کیمرامین اپنی ویڈیو کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور ایسا ہی کیا اس شخص نے جو ایک ڈانس فلور پر ایک نئے شادی شدہ جوڑے کی مووی بنا رہا تھا وہ شادی شدہ جوڑے اتنے چکل لے رہا تھا کہ کیمرامین بھی ان کو دیکھ کر چکرا گیا اور زمین پر گر پڑا اور لوگوں کے سامنے اس کیمرامین کا مزاق بن گیا ہائی ہیلز پہننا کوئی آسان کام نہیں اور بہت ساری لڑکیاں ہائی ہیل پہن کر چل بھی نہیں پاتی مگر فیشن کرنے سے باز نہیں آتی اس شو میں ایک لڑکی ہائی ہیل پہن کر چل رہی تھی جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑتی ہے تو اس کا بیلنس خراب ہوتا ہے اور وہ ہائی ہیل پہننے کی وجہ سے کیٹ واک کی جگہ پر ایلین واک کرنے لگتی ہے اور اچانک سے گر جاتی ہے جس سے اس کی بہت بیزتی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا کچھ بھی پالو لیکن گلت فہمی اور پاگل پن نہ پالو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شخص اپنے کتے کے ساتھ گر میں کھیل رہا ہے مگر باگتے ہوئے کتہ سوفے پر آ گرتا ہے اور شیشے کی ٹیبل سے ٹکراتا ہے اور شیشے کا ٹیبل ٹوٹ جاتا ہے ایک لڑکی بالکانی میں اپنے موبائل کے ساتھ بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھی لیکن اچانک سے اس کے دوست نے اس کو آ کر ڈرا دیا اور لڑکی کے ہاتھ سے موبائل زمین پر جا گرہ کیا ایسا مزاگ کرنا چاہیے تھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کمنٹ میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے اگلی ویڈیو ایک چرچ کی ہے جہاں لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو رہی تھی لڑکے کا والد اس کے ساتھ کھڑا ہے والد کی پینٹ اچانک گر جاتی ہے اور شادی کو یادگار بنا دیتی ہے لڑکے کے والد کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے جبکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں ایک عورت اپنے کتے کو لان میں گمانے کے لیے آئی کتہ شرار تھی تھا اس نے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ساتھ ہی باغ نہ شروع کر دیا مگر جیسے ہی وہ باغا عورت کے ہاتھ میں رسی ہونے کی وجہ سے وہ عورت بہت تیزی سے نزدیک پڑی کرسی پر جا گری عورت کو معمولی چوٹے آئیں اس مزیدار ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے دوستو اگلی ویڈیو فلپائن کے ایک علاقے کی ہے جہاں کچھ لوگ اپنی نانے کی سالگیرہ منانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور توفے میں ایک گبارے کے ساتھ کچھ پیسے چپکا دیئے تھے اور جیسے ہی وہ عورت اس گبارے کو کھولتی ہے تو گبارے کے ساتھ لگے پیسے بھی اڑ جاتے ہیں اور یہ نظارہ دیکھ کر تمام لوگ ہنسنے لگتے ہیں جبکہ وہ عورت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے سارے پیسے اڑ گئے تھے جبکہ وہ پیسے نکلی تھے کچھ لڑکے اپنی موٹر سائیکل کو کشتی پر چڑھانے کے لیے ایک چھوٹی سی لکڑی کا استعمال کرتے ہیں پر موٹر سائیکل کے ساتھ کوئی حفاظتی تدامات نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل کو درمیان میں لے کر جاتے ہیں اور لڑکے کا بیننس خراب ہو جاتا ہے تو موٹر سائیکل پانی میں جا گرتی ہے ان بیوکوفوں کو آپ کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک شخص اپنے ہاتھ سے آئس کریم کھولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آئس کریم کھولتے ہی آئس کریم زمین پر جا کرتی ہے قریب کوئی شخص نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکا آئس کریم زمین سے اٹھا کر کھانے لگتا ہے لیکن جب اس کی نظر قریب لگے سی سی ٹی وی کیمرے پر پڑتی ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس پر پاؤں مارتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے مہندرہ سنگھ دونی کو کون نہیں جانتا مہندرہ سنگھ دونی کی سالگیرہ پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے جب دونی کیک کاٹ رہا تھا تو اس نے اپنا کیک کاٹنے کے ساتھ اپنا موں کیک پر دے مارا تاکہ دوسرے اسے کیک نہ لگا سکیں اور اس طرح وہ دوسروں کے ہاتھوں کے کیک لگنے سے بچ گیا جبکہ دوسرے لوگ حیران پریشان کھڑے دیکھتے رہے اور ہنسنے لگے ہم آئے دن گاڑی کے ہاتھ ساتھ کی خبریں سنتے رہتے ہیں جو ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ شراب پی کر گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے گاڑی کے درواز میں بیٹھ کر گاڑی تیز رفتاری سے چلا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب سے آتی ہوئی گاڑی بھی ان کے ساتھ آ کر اس طرح لگتی ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچتا ہے اور وہ سارے لڑکے نشے میں چور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں جو قسمت خراب ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگلی ویڈیو میں ایک لڑکا اور لڑکی نہر کنارے ایک پل پر کھڑے ہوئے ہیں لڑکا لڑکی کو پرپوز کرنے جا رہا ہے لڑکی کو انگوٹھی پیش کرنے کے لیے جیسے ہی وہ نیچے بیٹھتا ہے اور وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے انگوٹھی فسل کر پل سے ہوتے ہوئے نیچے ندی میں جا گرتی ہے جو کہ لڑکی سارے معاملے کو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیں تینکس فار واشنگ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ